اسلام علیکم سائنٹ کلاس آج کے لیکچر میں ہم آپ کا اردو گرائمر کا کام کریں گے جس میں آپ کی ایک کہانی ہے جو کہ ایمانداری بہترین حکمت حملی ہے ہم اس کو کریں گے تو یہ ہے کہ ایک تفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں میں ایک لکڑھارا اپنی بیو بچوں کے ساتھ رہتا تھا وہ لکڑھیاں کاٹ کر اپنے وال بچوں کا گزارہ کرتا تھا ایک دن وہ جنگل میں لکڑھیاں کاٹنے گیا جنگل میں ایک ندی بھی تھی لکڑھارا اس جگہ پر لکڑھیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کا کلھارا ندی میں گر گیا لکڑھارا بہت پریشان ہوا غربت کے مارے و دوسرا کلھارا بھی نہیں خرید سکتا تھا اتواق سیوان سے ایک فرشتہ گزر رہا تھا اس نے لکڑھارے کو پریشان پایا تو اس سے معاملہ پوچھا لکڑھارے نے سارا واقعہ بیان کیا فرشتہ نے لکڑھارے کو تسلی دی اور کہ کہ میں تمہارا کلھارا نکال کر دوں گا فرشتہ نے ندی میں گوتا لگایا اور سونے کا کلھارا نکالا لکڑھارے نے دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ یہ میرا کلھارا نہیں ہے فرشتہ نے دوبارہ ندی میں گوتا لگا اور چاندی کا کلھارا نکالا لکڑھارے نے پھر وہی بات دورائی تھی اسی بار لوہے کا کلھارا نکالا لکڑھارا فوراں سے بولا کہ یہ میرا کلھارا ہے فرشتہ لکڑھارے کی مانداری دیکھ کر خوش ہوا اور تینوں کلھارے لکڑھار ہے اپنی نوٹ بک پر نوٹ بھی کرنا ہے کمپلیٹ کہانی کو آپ نے کرنا ہے نیکس سیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکس ور کریں گے تینکیو اللہ حافظ